اسلام علیکم ناظرین امران خان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا امریکہ پاکستان سے فوجی ایڈے مانگ رہا تھا جس پر پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا اور واضح الفاظ میں کہا پاکستان کی سرزمین کسی کے اخلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اگر افغان طالبان کے سامنے اتنی بڑی فوجی طاقت نیٹو نہیں ٹک پائی تو افغان حکومت کس کھیت کی مولی ہے تو ایسے میں اگر پاکستان امریکہ کو اپنے فوجی ایڈے دے دیتا تو افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ ان فوجی ایڈوں سے طالبان پل حملہ کرتا تو جواب میں افغان طالبان بھی پاکستان میں حملہ کرتے دہشتگردی کرواتے پاکستان کو جاننے اور مالی نقصان پہنچاتے طالبان کے پاس اب کسی قسم کے اسلحے کی کمی نہیں ہے کیونکہ نیٹو فورسز اس قدر جدید ترین اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کر چلی گئی ہیں کہ ان کی مدد سے افغان طالبان افغانستان پر آسانی سے قابض ہو سکتے ہیں اور کسی بھی دوسرے ملک پر حملہ کر سکتے ہیں اگر پاکستان امریکہ کو فوجی ایڈے دے دیتا تو یہی اسلحہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے جیسے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی جنگ کے وجہ سے پاکستان اور طالبان دونوں کمزور ہو جاتے اور امریکہ پھر سے اپنے مفادات کی خاطر دونوں کو لڑوا کر اپنے ناپاک ازائم میں کامیاب ہو جاتا ایسے میں پاکستان نے فوجی ایڈے دینے سے انکار کر کے نہ صرف پاکستان کو بہت بڑی خانہ جنگی سے بچا لیا بلکہ افغان طالبان کے بھی دل جیت لیے اور وہی اسلحہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہونا تھا وہ بارت کے خلاف استعمال ہوگا انشاءاللہ کیونکہ بارت افغان طالبان کو مروانے کے لیے افغان حکومت کی ہر ممکنہ مدد کر رہا ہے کیونکہ اس نے جو کروڑوں ڈالر کی انویسمنٹ کی تھی وہ اب ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان افغان حکومت سے نپٹنے کے بعد بارت سے نپٹیں گے بارت نے اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے اپنی تمام تار اہم شخصیات کو افغانستان سے فوراں واپس بلا لیا بارت تو ہرگز نہیں چاہتا تھا پاکہ نیٹو فورسز افغانستان چھوڑ کر چلے جائیں پاکستان نے فوجی اڈے نہ دے کر بہت بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا اور اللہ تعالی نے بہت بڑی جنگ اور خانہ جنگی کو ہم سے ٹال دیا اسی لیے اب ہوگا مقابلہ طالبان با مقابلہ انڈیا جس طرح طالبان نے روس کے ٹکڑے کیے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو واپس باگنے پر مجبور کیا اب باری ہے انڈیا کے ٹکڑے کرنے کی انشاءاللہ